شامی صاحب یہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں کسے کہہ رہے ہیں اب ہی کیوں کہہ رہے ہیں ان سوالوں کا جواب آپ کی تجزیر کی روشنی میں بھی جاننا ہے اور پھر ہم نے عزیمت دیا جناب شازیب خانزادہ صاحب کو فیکٹ ان فگر کی بنیاد پر بات کرنے کے عادی ہیں اس لیے ان سے گزارش کی کہ وہ بھی ہمیں چوہن کریں آج پروگرام میں کب کریں گے جو ہے ٹیلی فن لینڈ پر موجود ہے ہم نے ان سے بات کرتے ہیں شازیب بھائی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا پروگرام نقطہ نظر کے لیے عمان خان صاحب کے بیانات کے اوپر آپ بھی تفسر تذیعہ پیش کر چکے پھر میں نے اپنے ناظرین کو سیکمس میں تینوں ان کے بیانات نشر کر کے دکھا دیئے شامی صاحب تشریف رکھتے ہیں آپ سے بات کرنے کے خواہش مند ہے لیکن شامی صاحب شازیب صاحب یہ بتائیں میں تو سر پکڑ کے بیٹھا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے خان صاحب کو اور ان سے ڈیل کیسے کرنا چاہیے یعنی خبریں آ رہی ہیں حکومت کوئی قانونی کاروائی کرے گی کوئی مقدمہ بنائے گی کیا مقدمہ بنانے سے مسئلہ حل ہوگا کیا کرنا کیے چاہیے کچھ بتائیں تو صحیح آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے شامی صاحب آپ کا اور جمعہ کا بہت شکریہ شامی صاحب پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا تھا کہ ہلتاوسن صاحب تقریر کرتے تھے اور اس کے بعد جو رینوما تھے مکم کے وہ بتاتے تھے کہ بھائی کے بات کرنے کا یہ مطلب نہیں تھا کیونکہ مکم میں روایت یہ تھی کہ پہلے بھائی تقریر کرتے تھے اور بعد میں ان کے دفعہ کے لیے سب جوڑ کر بیٹھتے تھے دیگر جماعتوں میں پہلے سر جوڑ کر بیٹھتے تھے اور پھر قیادت بیان دیتی تھی اب عمران خان صاحب کے بیان کے بعد بھی یہی ہو رہا ہے کہ پارٹی کے رینوما کہہ رہے ہیں خان صاحب کے بیان کا یہ مطلب نہیں تھا مگر خان صاحب نے جو آج بات کی ہے وہ اپنی کل کی بات کو مزید تقویت دی ہے انہوں نے کہ وہ اداروں سے صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نیوٹرل رہنا ہی نہیں ہے میرے حق میں رہنا ہے میں نہیں رہوں گا تو پھر یہ ملک بھی ٹکڑے ہو جائے گا اور آپ بھی تابہ ہو جائیں گے دیکھئے ظاہر ہے کہ شاید صاحب اور آپ کا بہت زیادہ تجربہ ہے اس بات کا کہ کیسز کرنے سے اور پابندیہ لگانے سے تو پاکستان کی تاریخ میں یہ مسئلہ حل ہوا نہیں ہے کوئی تحریف کی انصاف کے اپنے رینوائی بتا سکتے ہیں اور خان صاحب کو سمجھا سکتے ہیں کہ ماضی میں جب لیڈران نے یہ کہا کہ فوج سیاست میں اپنی جو انوالومنٹ ہے اس کو ختم کر دے تو ان کے لئے تنے مشکل آلات ہو گئے تھے خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انوالومنٹ آپ کی ہونی چاہیے آپ مداخلت کریں میرے حق میں کریں ورنہ ملک تباہ ہو جائے گا تو اسے تو خان صاحب کو کسی کو سمجھانا ہی پڑے گا کہ وہ سمجھیں کہ ان کی سیاست کو اس سے نقصان نہیں ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا مقبول لیڈر ہیں فوج کے اندر بھی مقبول لیڈر ہیں جو کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مقبول ہوں وہ اپنی مقبولیت کھوئیں گے اس سے شاہدہ صاحب بالفرز خان صاحب انتخاب ہوتا ہے جیت کر بڑی ایک سریر کے ساتھ پاور میں آ جاتے ہیں کیا فیل فور وہ آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیں گے اس غلامی کے ٹاک کو اتار دیں گے جس کا سبق یا عیادہ وہ اپنے جلسوں میں عوام الناس کے سامنے کرتے ہیں جانبی صاحب آج سینٹ میں تقریر کی ہے شاکر ترین صاحب نے جو کہ عمران خان صاحب کے وزیر خلانہ رہے ہیں اور آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس حکومت کو مشکل فیصلے لینے چاہیے اور آئی ایم ایف کا پروگرم بحال کرنا چاہیے کیونکہ آئی ایم ایف کے پروگرم کے بغیر ملک کا گزارہ نہیں ہے نہ آئیشن ڈیولپنٹ بینک پیسے دے گا نہ بول بینک پیسے دے گا نہ دوست ممالک پیسے دیں گے یہ شاکر ترین صاحب نے آج کہا ہے پارلیمنٹ میں اور آئی ایم ایف کے پروگرم کے بغیر گزارہ نہ ہونے کی بات پر عمران خان صاحب اس وقت کریں جب وہ آئی ایم ایف کا پروگرم ختم کر کے گئے ہو گزشتہ حکومت جو تھی نون لیگ کی اس نے آئی ایم ایف کا پروگرم ختم کیا تھا مگر معاشرالہ ضرور ایسے چھوڑے تھے کہ آئی ایم ایف کے پروگرم میں جانا تھا مگر عمران خان صاحب تو آئی ایم ایف کے پروگرم میں ملک کو چھوڑ کے گئے ہیں اور شاکر ترین صاحب جن مشکل فیصلوں کا آج سینٹ میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں یہ وہی مشکل فیصلے ہیں جو کہ عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف سے وعدہ کیا تھا مگر اس کے برق فیصلے کر لیے تھے تو آئی ایم ایف کے بغیر ذہا عمران خان صاحب رہ سکتے ہیں اگر آج خان صاحب کی حکومت آ جائے تو وہ فوری طور پر پیٹرول اور بجلی کی سبسیڈی ختم کریں گے بجلی کی سیمتوں میں اضافہ کریں گے آئی ایم ایف کا پروگرم بحال کریں گے وہی یہ حکومت کر رہی ہے اور خان صاحب کو پتا ہے کہ اس کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا ہے دس ارب ڈالرز کے ریزرز ہیں آج ابھی میرے پیس مائل صاحب نے کہا کہ دو ایشاری تین ارب ڈالرز چائنہ سے مل رہے ہیں تو یہ بھی دو مہینے کی درامداد ہی کے لیے مشکل سے کافی ہیں پاکستان کا گزارہ نہیں آئی ایم ایف کے بغیر نہ خان صاحب کی حکومت چل سکتی ہے نہ ہی نون لیکے چل سکتی ہے مگر جو کچھ خان صاحب کہہ رہے ہیں یعنی اس کا مقصد کیا ہے یعنی چاہتے کیا ہے اس سے حاصل کیا کریں گے یعنی کنفیجن میں اضافہ ہوگا ان کے فالورز جو ہیں وہ ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں اس طرح انتشار بڑھے گا پیرے چاہ خیالی پیدا ہوگی جو ہمارا ہمارا سماج ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا یعنی کیا مقصد کیا نظر آتا ہے اس کا صاحب جو پارٹی کے اپنے ذرائع اور وہ ذرائع جو کہ ویسے خان صاحب کے بڑا قریب رہے ہیں جب وہ حکومت میں تھے مگر ابھی ان کو اس وقت شکایت ہے کہ خان صاحب کی یہ پالیسیز جو ہیں یہ پارٹی کو نقصان پہ جائیں گے اور ہمیں بھی نقصان پہ جائیں گے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت خان صاحب کو لگتا ہے کہ آرمی چیف نے اپنی ریٹائرمنٹ اناؤنس کی ہوئی ہے تو جتنا بھی رسک ہے وہ نویمبر تک کا رسک ہے اس کے بعد کا رسک نہیں ہے تو یہ رسک اس لیے لینا چاہیے خان صاحب کی نظر میں کہ اس وقت آرمی چیف پر دباؤ ڈالا جائے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ رینکل فائل سے بھی ان کے اوپر دباؤ ہے ایک سرویسمنٹ کی طرف سے بھی دباؤ ہے تو اس دباؤ کو میکسیمم پوائنٹ پر لے کے جائے جائے کیونکہ اگر بہت زیادہ ہمیں اس کا پال آؤٹ بھی آیا اور ہمارے لیے بہت نیگٹیو ایمپیکٹ بھی ہوا تو نویمبر میں تو اس آرمی کی اس نے بدل ہی جانا ہے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جب آپ توصیل لیتے ہیں تو چھٹے سال میں بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کسی بھی تنقیب سے اپنے آپ کو بالتر رکھ سکیں اگر آپ کی طرف سے مداخلت ہو رہی ہو خان صاحب اسی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر پارٹی کی طرف سے ان کو سمجھائے ضرور جا رہا ہے کہ ادارے کی میمری ہوتی ہے یہی بات ہم کہتے ہیں مگر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میمری ہوتی ہے تو کیسے واپس انہی لوگوں کی حکومت آجی ہے جن کے بارے میں اداروں کی ایک الگ قسم کی رائے ہوا کرتی تھی تو خان صاحب ان چار پانچ مہینے پر کیاپٹلائز کرنا چاہتے ہیں کہ انتہ وہ پلان پہال ہو جائے کسی بھی طریقے سیلیکشن ہو جائے اور اگلی تائیناتی بھی کسی نہ کسی طرح اعتراض کیا جاتا ہے کہ پنجاب کے علاوہ کسی اور صوبے سے قرآن امہ ایسا بیان دے تو اس کا جو گھراؤ کیا جاتا ہے جس انداز میں اور جو فرق پھر پنجاب سے دیئے گئے بیان کے ساتھ برپا کیا جاتا ہے وہ اعتراض ایک اٹھتا ہے آپ کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ اعتراض جنون ہے دیکھیں اب زیر جگہ جگہ یہ اعتراض ہو رہا ہے زیر شامی صاحب سے زیادہ کون پاکستان کی تاریخ سے واقف ہے اور پھر یہ سوال اٹھے کہ اگر یہی بات پی ٹی این کی طرف سے آتی تو دیکھتے کہ ریاست ادارے کیا کرتے جب عمران خان صاحب بیان دیں تو سندھ سے پھر یہ بات آئے کہ ان کا وزیرالہ یہ کہہ رہا ہے اگر سندھ کے وزیرالہ نے کہا ہوتا یا حاصل درداری نے کہا ہوتا تو پھر کیا ہو رہا ہوتا تو یہ سوالات بھی پاکستان کے لیے اچھے تو نہیں ہیں کہ بلوٹستان کے لوگ کہہ رہے ہیں اگر ہمارے وزیرالہ نے کہا ہوتا یا سندھ کے لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے وزیرالہ نے کہا ہوتا اس سے ظاہر ہے پاکستان کمزور ہوتا ہے یا لیبل پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے اگر خان صاحب کہہ رہے ہیں اور اگر ان کے کہنے میں کوئی ان کی اگل وطنی پر شک نہیں کر سکتا جو کہ نہیں کرنا چاہیے یا ان پر کوئی غداری کے فتوے نہیں لگا سکتا جو کہ نہیں لگانے چاہیے تو پھر یہ سوال ہے کہ اگر سندھ سے کوئی ایسی بات کرے یا بلوستان سے کرے یا پھر پی ٹی ایم کی درف سے کرے دون پر بھی یہ سوالات نہیں اٹھنے چاہیے اگر وہ افغانستان کے حوالے سے یا پھر پاکستان کے حوالے سے اور اس قسم کی اور وفاق کی حوالے سے اس قسم کی بات کریں تو لیبل پلینگ فیلڈ کی اگر بات ہوگی اور دوسروں کو یہ احساس ہوگا کہ ہمیں یہ بات نہیں ہے ہم یہ کہہ کر نہیں جان چھوڑا سکتے اور ہمارے خلاف تو کروائی ہو جائے گی تو ملک کے لئے تو خطرہ پر اچھا نہیں دیکھیں ان کے بہت سے حامی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو وان کیا ہے تمبیح کی ہے تمبیح کی ہے اب سوال یہ ہے اگر کوئی اگر یہ تمبیح ہے تو اس کے بعد تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ یہ خطرہ ہے تو اس کے بعد آئیے ہم مل کر بیٹھ جائیں سر جوڑ کر بیٹھیں اس کا مقابلہ کریں تو خطرہ کا مقابلہ تو ایسے کریں گے یہ قومی سطح پر مل بیٹھنے کی بات یا اقتدار میں تھے تو ہاتھ باندے ہوئے تھے اس کا اطراف یا الزام یہ صورتحال تو دکھائی اس لیے نہیں دے رہی کہ وہ معافی زمیر ان کا یوں معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ نہ ہوا جو میں چاہتا ہوں کیونکہ یہ تو چور ہیں یہ لٹے رہے ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ نے ابھی وہ فیصلے نہ کیے جس کی وجہ سے میں اقتدار میں نہ آ سکا تو پھر یہ سب کچھ ہوگا اس کے بیچ وہ کوئی بات نہیں کرے تو پھر یہ خطرہ جو ہے اس کا نتیجہ یہ مجھے اقتدار دے دیا جائے کیونکہ شاہزیب یہ ہم درست تشریح یا اس کی تعویل ڈونڈ رہے ہیں بلکل بلکل درست ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں مگر اس میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ملک تباہ کر دیں گے مسئلہ یہ کہ خان صاحب نے جس سطح پر معیشہ چھوڑی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی دوسرا آکے تباہ کر دے گا خان صاحب کے دور میں سب سے زیادہ خسارے رہے ہیں خان صاحب کے دور میں سب سے زیادہ مہنگائی رہی ہے اور خان صاحب جب کہتے ہیں کہ ہمارا نکلیر پروگرام لے لیا جائے گا نہ تو خان صاحب نے نکلیر پروگرام کی بنیاد رکھی بھٹو صاحب نے رکھی نہ ہی خان صاحب نے اٹھا بھی دماغے کیے نواز شریف صاحب نے کیے تو ماضی میں یہ تمام لوگ حکومت کر کے گئے ہیں خان صاحب اپنے آپ سے منصلح کر رہے ہیں دیکھیں ہر جو ریڈر ہوتا ہے اس میں یہ خودغرضی ہوتی ہے کہ میں نے ہی اختنیدار میں آنا ہے کیونکہ وہ ملک کے بہتری کو اپنے آپ سے منصلح کرتا ہے اس کو نکل ہوتا ہے میرا پلائن بہتر ہے میں ہی ملک کو بہتر کر سکتا ہوں یا خودغرضی بنظیر بھٹو صاحبہ میں آسی زرداری صاحب میں نواز شریف صاحب میں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہنڈی حوالے سے پیسے بھیجو اب اس میں نواز شریف تھا تو نقصان نہیں تھا ملک کا یہ بھی نقصان تھا ٹیکس مت دو بجلی کے بل مت دو سویل نافرمانی کرو پولیس کے اوپر چڑھائی پی ٹی وی کے اوپر چڑھائی پارلیمنٹ کے اوپر چڑھائی تو خان صاحب وہ جو لائن ہے جس میں ان کا حق ہے اور ہر لیڈر کا حق ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں ہی ملک کو بہتر کر سکتا ہوں مگر وہ لائن کراس کر جاتے ہیں جس میں ان کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر پھر میرے پاس اقتدار نہیں ہے تو پھر کوئی نقصان بھی ہوتا ہے تو کر دیتے ہیں ملک کا تاکہ میں اقتدار میں آنگا تو اسی سے بہتری ہو پائے گی یہ وہ لائنز ہیں جس کو خان صاحب نہیں رسپیکٹ کروا رہے ہیں ایک حبیب اکرم صاحب نے ایک سوال اٹھایا ہوئے سر تین چار سوالات پر مبنی ان کا ٹویٹ ہے وہ آپ دونے کے خدمے بکتا ہوں وہ کہتے ہیں کیا غلط فیصلوں سے ملک تباہ نہیں ہوتے کیا ملک دیوالیا ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے کیا دیوالیا ملک کا اپنے دفاعی اخراجات پورے کر سکتا ہے جس ملک کا دفاع کمزور ہو جائے کیا اس کی سلامتی کی کوئی زمانت ہو سکتی ہے اور کیا اس طرح کے سوالات اٹھانا بھی غداری ہے شاہزیب صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جو غلط فیصلہ ہے جس کی وجہ سے ملک کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہوا ہے وہ کیا کس نے تھا عمران خان صاحب نے کیا تھا شوکترین صاحب بطور وزیر خزانہ اس بات کے حامی نہیں تھے کہ آپ جو آئی ایم ایف سے وعدے کر کے آئے ہیں ان وعدےوں کو توڑتے ہوئے پیٹرول و ڈیزل پر سبسٹی دے دیں اب عمران خان صاحب اپنی حکومت کے سروائیول کے لیے آئی ایم ایف کا پورا کا پورا پروگرام ڈیریل کر کے کلے گئے ہیں پھر ایک حکومت آتی ہے اور ظاہر اس حکومت کو آتے ہی پہلے دن جو کام کرنا چاہیے تھا وہ آئی ایم ایف پروگرام کی مال ہی ہونی چاہیے تھی شہباز شریف صاحب نے ثابت کیا کہ بطول لیڈر وہ اتنے طاقتور انسان نہیں ہیں کہ وہ انپاپولر فیصلے کر سکے مگر چھوڑ کر تو عمران خان صاحب گئے سے اگر آج ملک ڈیفالٹ کے لیول پر پہنچا ہے اور ایک حکومت مشکل فیصلے نہیں کر پا رہی ہے تو وہ پروگرام جو آئی ایم ایف کا تھا اس کو ڈیریل کر کے کون گیا تھا عمران خان صاحب گئے سے تو پھر عمران خان صاحب کیسے بریو زمہ ہے کہ انہوں نے اپنے اختیدار کے سروائیول کی خاطر پاکستان کا آئی ایم ایف کا پروگرام اور پاکستان کی معیشت کو ڈیریل کر دیا اور پاکستان کو ڈیفالٹ کے نیج پر پہنچا دیا اور پھر ظاہر ہے شماشری صاحب بھی اس سے بریو زمہ نہیں ہے کہ انہوں نے پچھلے پہتالیس پچاسی میں وہ فیصلے نہیں کیے مگر فیصلے اگر وہ اب کرنے جا رہے ہیں تو کیا عمران خان صاحب ان فیصلوں کے ساتھ کھڑے ہیں آج وہ تقاریر میں کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ تیس روپے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا نہیں ہونا چاہیے اور حقائق سے ہٹ کے کیا وہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ انہیں رشیا سے پیٹرول لینا چاہیے جو وہ انڈیا کی مثال دے رہے ہیں دیکھیں بھارت نے اپنی درامدات کا بھارت کی جو ٹوٹل مہینے کی درامدات ریکوائرمنٹ ہے جو جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے پانچ ملین بیرل پر ڈی کی وہ دس فیصل اپنا پیٹرول درامت کر رہے ہیں روس سے اور اس میں بھی پرائیوٹ سیکٹر کی طرف سے درامت ہو رہا ہے جو ریفائنٹر کے برامت بھی کر رہے ہیں پاکستان اگر دس فیصل کر بھی لے تو کیا پاکستان آئیم ایس کے پروگرام سے جان چھوڑا سکتا ہے تیس روپے یا پچاس ساٹھ روپے فی لیٹر پیٹرول کی تسٹری دے سکتا ہے نہیں دے سکتا دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں معاہدہ کر کے آیا تھا حمد صاحب تو خود کہہ رہے ہیں معاہدہ نہیں کر کے آیا تھے میں نے تو تیس مارچ کو خط لکھا تھا تیس مارچ کو تو فیصلہ ہو گیا تھا کہ ایم پیو محکومت کو چھوڑ کے جاری ہے اور آپ تو امران خان صاحب تو روس کے ساتھ جو نون لیگ دوہزار پندرہ میں معاہدہ کر دی تھی وہ گیس پائپ لائن بھی نہیں بچھا پائے کیونکہ انہوں نے کہا کہ روس کے اوپر دوہزار پندرہ کے بعد جو پابندیاں لگی اس میں وہ جو کمپنی تھی جس کے ساتھ پائپ لائن بنانی تھی وہ بلیک لسٹ ہوئی تھی جی امران خان صاحب وہ نہیں کر پائے ایران کے ساتھ زرداری صاحب ایک معاہدہ کر گئے تھے کیا ایس پائپ لائن بنانی عمران خان صاحب نے وہ کی نہیں کیا تو خان صاحب اب جو باتیں کر رہے ہیں وہ کیا ایسی کر رہے ہیں کہ اگر یہ مشکل فیصلے کرنے میں ان کو ڈیفالٹ سے بجالیں تو وہ ساتھ کھڑے جائیں گے وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں شازی صاحب آپ کے وقت کا شکریہ ساتھ رہی گیا میرا خیال ہے کہ مجھے کچھ حرص کرنے دیجئے کہ مجھے یوں لگتا ہے شامی صاحب آپ کی خدمت میں بھی ارض ہے جسارت کے ساتھ کہ یہ بڑا ویل کلکولیٹڈ ان کا یہ ورجن ہے سٹیٹمنٹ ہے جو خان صاحب نے دی اور اس کو دوبارہ وضاہث کے ساتھ شانگلہ میں بیان کیا ہے یوں تاثر ابرتا ہے کہ جیسے فریقہ ثانی کو وہ پرووک کر رہے ہیں رییکٹ کرنے کے اوپر پرووک کر رہے ہیں کہ وہ رد عمل دے یا انگیج کرے انہیں کیونکہ جلسوں سے یا لانگ مارس سے جو اہداف تھے وہ پورے نہیں ہوئے تو یہ دوسری ایک متبادل سٹیٹیجی ہو سکتی ہے جس کا حدف یا انگیجمنٹ ہو خان صاحب کے نزدیک یا رد عمل ہو کیونکہ رد عمل کے صورت میں خان صاحب کو فائدہ ہوگا آپ اگری کرتے ہیں اس سے شاہزیب صاحب یہ جو بات ہے خان صاحب واقعی چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی رد عمل آئے کوئی ریاکشن آئے خان صاحب کی طرف سے اس قسم کی بھی میسیجنگ ہوئی ہے کہ ایک جو بڑے ادارے کی بڑی شخصیت ہیں سب سے بڑی شخصیت ہیں میں ان کے متعلق ڈائریکٹ بھی اٹیک کر سکتا ہوں جو پارٹی کے ذراعے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو یہ سبجایا گیا کہ اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا مگر اسی کیلکولیشن کے پہل جس کے تحتاب بات کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اب ڈائریکٹ بتانا چاہیے اور وہ یہ میسیجنگ بھی کر رہے ہیں کہ جی دو آزار اٹھارہ کے بعد پر جو جو ہوا ہے میں سب پر بات کر لوں گا حضر خان صاحب نے انٹرویو میں بھی یہ بات کی کہ جی اگر وزیر آزم کی ذمہ داری ہے تو پھر فیصلے اور اختیار بھی وزیر آزم کے پاس ہونا چاہیے مگر جمعی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب ریکوڈک کی ڈیل ہوئی تو بقاعدہ طور پر اس حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ فوج نے کردار ادا کیا ہے جی پھر جب سعودی عرب کی طرف سے پیسے آئے اور متحدہ رب امراد کی طرف سے پیسے آئے تب بھی حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ آرمی چیف نے بہت زیادہ کردار ادا کیا ہے جب قطر سے دس اشارہ دو فیصد کی ڈیل ہوئی الین جی کی تب بھی بتایا گیا کہ ہماری فوج اس نے کردار ادا کیا ہے جب وزیر آزم عمران خان ملتے تھے مختلف بزنسمنٹ سے اور پھر آرمی چیف کی بزنسمنٹ سے ملاقات ہوئی جب ان کے خرشات پیدا ہو رہے تھے تو وزیر آزم عمران خان نے خود نے جنرلیسٹ کو بٹھا کے کہا کہ میرے کہنے پر ملے ہیں کیونکہ فوج اگر چاہتی ہے کردار ادا کرنا سارا کا سارا کردار خود عمران خان صاحب نے ادا کروایا تھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اختیار سارا میرا ہونا چاہیے وہ یہ سارے اختیارات دیتے تھے مگر اگر اختیار ان کو اس وقت پرابلم ہو رہی تھی تو یہی ہے کہ آپ اختیار استعمال کریں اس طرح جس میں مجھے فائدہ ہو رہا ہو نیوٹرل بھی نہ ہو نیوٹرل ہوں گے تو پھر میں وہ ساری اختیارات کو لوں گا بہت شکریہ شاہد عزیب خان صاحب